موشان قدیمی مجلس سیادہ اسی انجمان انجمان سپاہ آباس کے زیرے تمام برپاو کر رہی ہے ملک پاکستان کی ناور شخصیات مجلس سیادہ سے کتاب فرمائیں گی دعویٰ در سکھن دے رہا ہوں عظیم شخصیت محبت کے دونوں جنابے مولانا آغا علی ناصر اور مخیر ترہا ملک پاکستان کی ناور شخصیت محبت کے دونوں جانبے مجلس سیادہ سے کتاب فرمائیں گی ملک پاکستان کی ناور شخصیت محبت کے دونوں جانبے مجلس سیادہ سے کتاب فرمائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم با اصلی اللہ ریکھ سارا فیلوس رہا ایلکہ زینا آمن و آمن سوالی حالت لا تواسو بیلک لا تواسو بیصلات صدق اللہ ربی اللہ زیم صلوات با محمد الرحیم میرے بہترم سامین میں جنافت سامین سورہ مبارکہ کبھان آسر دیگا کبھانا آسر دیگر شرفہ صدق قرآن عقیم دے جنہیں مختصر صبح میں کنا چھوئے کہ صورت مبارک ہے اور تقریباً دوستان زبانی مصورت آیار میں جنہیں چھوٹی ہیں انہیں بچی صبح ارشاد رب العزدہ والعصری انہا لکسانہ رفیق قصرے خالق فرمارہ علیہ وسلم جی قسم ہے عصر کی انسان دھاٹے میں جا رہا ہے انسان خسارے میں جا رہا ہے انسان مصان میں جا رہا ہے اس مصان سے وہ لوگ بچے گی بچ جائیں گے خسارے سے بچ جائیں گے کھاٹے سے بچ جائیں گے وہ مصان سے جو صاحب ایمان ہیں اور پھر وہ عامل سوالحات ہیں جن کے عمال سادے ہیں مصان سے بچے ہوئے لوگ ان کی خالق صفات بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں یہ جو مصان سے بچے ہوئے لوگ ہیں یہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو دروں کام کرتے ہیں وَتَوَاسُوا مِنَا ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھائی حق کا ساتھ نہ چھوڑو ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں کہ حق سے پیچھے نہ ملے پھر ساتھ پھر یہ کہتے ہیں وَتَوَاسُوا مِنَا صبر اور بھائی جب تُو حق کا ساتھ دینا اور حق کی بات کرنا تو پھر صبر کا دامن نہ چھوڑو یہ دو گام اکٹھے کرتے ہیں حق کی بات بھی کرتے ہیں اور صبر کی بھی نصیحت کرتے ہیں میرے مطلب ظاہریں کہ دو چیزہ خالب نے کلا نہ کی مجھے کٹھیاں بیانتا ہیں وَتَوَاسُوا مِنَا بَتَوَاسُوا مِنَا جب حق کی نصیحت کرتے ہیں تو پھر صبر کی بات کرتے ہیں صبر ہوتا ہے مصیبت پر صبر ہوتا ہے مصیبت پر ادھا مطلبے قرآن جو اگر تیع ہوئے کہ اگر دو گنا اکٹھیاں کرتے ہیں کہ حق دیگر کرنا پھر آدھا ہے صبر کرنا ادھا مطلبے جدو حق دیگر کریں گے مصیبت آئے گی بات سوٹیا جدو حق دیگر کریں گے کمنا مصیبت آئے گے جدو مصیبت آئے گی تو صبر کرنا پہتے ہیں ادھا مطلبے باتواسوں میں حق کے باتواسوں میں صبر جو کے نتیجہ نکل گیا اور میں موضوع ملے آدھا جدت میں مفتو کرنا جانا کہ جدو حق دیگر جتھے کرو گے اٹھے مصیبت آئے گا چھوٹی جی حق دیگر کرو گے تو چھوٹی جی مصیبت آئے گی صبر بڑی حق دیگر کرو گے تو بڑی مصیبت آئے گی تو اس تو بڑی کرو گے تو پھر بڑی بڑی مصیبت آئے گی میرے مطلب سامی میں اس میں سالنا اس کا نباکی بتانا اگر ایک چائے دے کھوکھے دے دکانتے دو بندے دڑ پیٹ تیسرا بندہ کھڑا ہوئے قریب تو پتہ لگ جائے کہ اے بندہ چھوٹے اے سچے انہوں پتہ ہے جتو بندے انہوں کچھ دن میں کہ تیرے نظیر سچا چھوٹا گاؤں میں چھوکت میں تھے موجود سچ وہ آدھا میرے گی لگت 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 وہ اس طرفانتے موجود سچے رلائے ہوئی تیروں کیوں نہیں پتہ وہ آدھا میں سگرٹ پیال آندہ ساتھا لے موکر میں اُتروں بیٹھے گئے یہ بندے تو پتہ بھی ہے پھر بیان کیوں بھی کہتا اس سمجھ دے کہ اگر میں ہاتھ دیگر کیتی کہ جب ایک خلاف کیتی ہو میرا دشمن بن جائے گا جب ایک دشمن بن جائے گا تو میرے گلے مسیبت آ جائے گا میرا شارع بچے بھی سمجھ گئے کہ جب اچھائے دکان دی لڑائی میں جب بندہ حاک دیگر نہیں کرتا اس سفین دے مطلب بندہ حاک دیگر نہیں کرتا پاک سو گئے پاک سو گئے تو سب مجھو فرما نہیں یہ دا مطلب ہے کہ حاک دیگر کیتیا مسیبت آنی چاریس سال تک سرکار دو آدم پہ کوئی ظاہران مسیبت نہیں آئی نہ کسے قطلتہ پروگرام بنائے نہ کسے بندے نے حضور دے نہ اچھلویت کھائے نہ کسے بندے نے توے کٹے نے کھو دیا کڑے جتنے مسائب میرے پیغمبر نے شروع ہوئے نے کوئی اعلانی نبوت تو بعد ہوئے کیتا حضور نے کیے فرمایا کہ ادھا اکبر ادھا تو بڑا بڑی ہے فرمایا لا الہ کی دردہ تو ایک کے بہدہ حضور شہی کے میں پرانے حکیم چھو اس گلتی تو بتاؤنا بڑی توجہوں نہ رویکش ہے کہ نبی پاک دی مخارفت صرف اس گلتی شروع ہوگی کہ وہاں کے سرطانہ ایک اصل کرتی اس مطلب خارف فرمایا اصل بات یہ تھی کہ یہ نبی پر جو مسئلتے آئے ہیں ان کی بجا یہ ہے فسالی کو ملتا ہو رب کو قوم الحق جس وہ راب کا ذکر کرتے تھے وہ حق ہے کیا بات سارو سرطانہ جی وہ جس حق اللہ کا ذکر کرتے تھے تمہارا راب حق ہے اور صرف راب ہی حق نہیں سورہ مبارکہ نسائج خارف یہ جو رسول ہم نے بھیجا ہے یہ رسول بھی حق ہے جدا سکر کرتے ہیں وہ انہ بھی حق ہے اور جدا رسول سکر حق کرتے ہیں خود بھی حق نہیں وہ مسائلتے بدلے ہیں جدا سکر کرتے ہیں وہ بھی حق ہے جدا کر رہے ہیں وہ بھی حق نہیں نبی نے قرآن پڑھ کے سنایا جب میں تشمن ہو گئے میں کہا خالقہ ایک قرآن پسن کیا خالق فرماد نے پھر لسی یہ جو کتاب ہم نے وہی کے ذریعے ناظر کی ہے یہ کتاب بھی حق ہے یہ نہ حق ہو گئے جدا پھر جناب اللہ کی توحید دسرہ دین ہے مصطفیٰ دی رسالہ دسرہ دین ہے قرآن دی عظمت دسرہ دین ہے میں کہا اللہ یہ دین تو لوگ اتنے تن کیوں سے خالق فرمایا خالق فرمایا خود رزی ارسل رسولہ حب الہدا و دین الحق وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا تھا ساتھ اید آیت کے اور وہ دین جو نہیں کیایا وہ دین میں دین حق ہے ایک کمیں حق ہوگا یہ اللہ حق ہے پیغمبر شکر حق ہے قرآن حق کے میرے پانے دین میں کہا بندے تھے نبی نہ ڈڑ پہلے اس گلتوں کہ وہاں تک قیامت آئے گی تک قیامت آئے گی بندے تو بڑا اٹھائے جانگے اس حق دا بلگا میں کہا لگ قیامت بھی وجہتوں لوگ نبی دے مخالف انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ امر کا نبا خالق فرمایا سالیکل یوم الحق وہ جو دن آ رہا ہے وہ بھی تو ہاتھ دوارا دے رہا ہے یہاں مطلب ہے میرے ملترم سامئین تک قرآن حقیم دن مختلف آیات جنا پہلا حق میں بیان کیتا ہے وہ سورہ امرس جنا دوسرا بیان کیتا ہے وہ سورہ نسائے جنا تیسرا بیان کیتا ہے وہ سورہ فاترے جنا چوتھا بیان کیتا ہے وہ سورہ فتح ہے جنا میں آخری بیان کیتا ہے یہ سورہ نبائے یہاں مطلب ہے اللہ حق کے نبی شکریہ یہ آمد کنے ہو گئے پانج یہ پانجی حق نہیں یہ پانجی حق نہیں وہ جنے مباحلے بچے آئے رہے ہو کنے سام جی بولو پانجی یہ حق نہیں یہ حق نہیں یہ پانچ وہ حق ہیں جو حق کو منواتے جو حق کو منواتے ہیں یہ پانچ وہ حق نہیں میرا خیان ہے کہ گلتے ہو گئی کہ یہ سارے حق نہیں یہ سارے دین بچے اللہ کی توحیر دین اچھ موجود ہے حق ہے نبی دیر سارے دین اچھ موجود ہے حق ہے شکریہ قرآن دین اچھ موجود ہے حق ہے قیامت دین اچھ موجود ہے حق ہے یہ فرماو یہ کلہ کلہ حق من جائیے تے مسیبتہ آنیا ٹھیک ہے یہ دین منی ہے تکری مسیبت ہے توحیر منی ہے مسیبت ہے یہ سارے حق دین دے نے چغل کرے دین نو قبول کرنہا مسیبت آندھی ہے یہ جتھ ہے دین مکمل ہوئے آہا ہے خآ بہاAK شکریہ شکریہ دین نو قبول کرنے تے مسیبت آئے گئی دین مکمل جتھے ہوئے توحیر پہنچائی گئی تے دین دے مکمل اور واری آیت نہیں آئی رسالت پہنچائی گئی دین دے مکمل اورواری آیت نہیں آئی قرآن دسیا گیا دین دے مکمل اورواری آیت نہیں آئی قیامتی خبر دیتی گئی دین دے مکمل اورواری آیت نہیں آئی اس دورتے مفسرے تک من گئے کہ جب حضرت طریقے ساتھ تک پگڑی بند گئے مصطفیٰ نے بنایا دینی کا اعلان کیا اللہ نے فضان لیشہ و باہا کمل تو لکن دینکا آج میں نے دین مکمل کر دیا توہین والو دین مکمل ہے ولایت علی پر رسالت کو ماننے والو دین مکمل ہے ولایت علی پر قرآن پڑھنے والو دین مکمل ہے ولایت علی پر قیامت پر ایمان رکھنے والو دین مکمل ہے ولایت جملہ آگے میں جناب دائش سے باگیا جملہ بھی آنا جملہ پورا کرنا اے دین مکمل جتے ہویا ہے بنایتِ علی اے دین تے عجزات عمر کریے تے مسیبت ہونی ہے مسائب تے دو ہونے بندتے جب وہ کو نک تصریف کر جائے جتے دین مکمل ہوئے اے راوط میں کیا بندے بنایتِ علی چھڑ جا ورنہ مسیبتانہ سنگوا نہ کر اے ممکن ہی نہیں کہ بندہ اتنے بڑے حق نو مان بھی جائے اور مسیبت بھی کوئی مان حضرتِ علی کون ہے وَتَوَاسُو بِلْحَقِ وَتَوَاسُو بِلْصَدَ خُطْبَہِ غَدِّیر پانچ مرتبہ حضور نے حضرتِ علی حق کا گئے میں خُطْبَہِ غَدِّیر جنابتِ سامنے اُتھوں تو پڑھ دینا جتے جتے میرے مہودہ نے میرے تجھے مہودہ اللہ کا کیا میں پڑھ دینا پہلا مقام جتے حضور نے حضرتِ علی حق اکھے خُطْبَہِ اڑھائی گھنٹے تقریبا کسے ساڑھے چار کلٹے بھی لکھے لیکن لیکن کمز کم اڑھائی گھنٹے اڑھائی گھنٹے حضور میرے مہودہ سامنے مان کن تو بولا ہیتے نہیں فرماتے رہے ہڑھائی گھنٹے پیچھے خطاب کیتا ہے پوری تبریر کیتا ہے حضور نے خطبہ دیتا ہے اُدھے پر جتے 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 میرے بولا نے ہاں کا کھا میں اوٹھو اوٹھو بڑھنا ہوں گے مولا تو انہوں آباد و شادر کھے گا ہون جو ساہیت کلامیں رسالتِ معاو سننے ترجمہ علامہ زیشانہ در جوادی ساتھ مفتی جعفر حسین صاحب نے نحجر بلاگادا ترجمہ فرمایا اور پوری دنیا تے توائی پہ گئی کہ گجران ادائک آلے میں انہیں نحجر بلاگادا ترجمہ کی میرے مولاد اکرام در جوادی صاحب بھی انہیں ترجمہ نحجر بلاگادا کیتا ہے ان ادائک ترجمہ ہے وہ فرما دن سرکاریات و آلے نے کھڑے ہو کر مجمع میں غدیر کے مقام پہ ایک موقع پہ ایسا کوئی علم ایسا نہیں جو اللہ نے مجھے عطا لگی اللہ علیہ وآلہ کوئی علم ایسا نہیں کوئی علم ایسا نہیں اتھے کے لطیف کر دیں میرے مدرم سانگی اجرے بندے شک کر دیں انبیاء تھے اور میرے خصوصا نبی تھے علم غیب تھے کہ نبی پاک کو علم غیب ہے سکنے پھر کم از کم علم غیب جو سکنے پھر کم غیب کوئی علم ہے علم غیب ہے کہ غیب کوئی علم ہے تو نبی فرماتے ہیں کوئی علم ایسا ہے کوئی علم ایسا ہے کوئی علم ایسا نہیں جو اللہ نے مجھے اطا لگیا ہو میرا خیانے نبی تھے غیب دا منکر ہی ہو ہے جنہ قدیر دا منکر ہے اور نبی فرماتے ہیں کوئی علم ایسا نہیں جو اللہ نے مجھے اطا لگیا ہو اور نبی بڑا لطف سے ہی اس خطبے دا جتے مولا ایتھے کھلو تے مولا علیہ السلام میرے مولا ایتھے کھلو تے سامنے کھلا رکے خطبہ دے رہے ان پتر آڑے اینا لطف آئے یا نہ آئے وہ ذرا پیڈیو ذرا سرچہ جا جو کنہ لطف ہوگا جتے نبی کھلو تے ناڑ میرے مولا حیدنے کا عرض لگتے ہیں تے مجمعہ اتنا بڑا تے کھڑاڑ کے رسا مہیں تے میرے مولا نے کی فرمائے مولا فرمائے کوئی علم ایسا نہیں جو اللہ نے مجھے اطا نہ کیا ہو مجھے اطا نہ کیا ہو اور جتنے علم مجھے اللہ نے دیئے ہیں اس میں سے کوئی علم ایسا نہیں جو میں نے علی کے حوالے کر آیا کیا بات ہے میں نے ہار کوئی علم جو مجھے اللہ نے دیا تھا میں نے بولی کے حوالہ کر دیا ہے بہت سکریا اگر انشاءال فرمائے دن سنو اے لوگو اے جی کھلار کے جنو آکھیں ذرا زیادہ لطفے اگر جیسی ہوتے نہیں لیکن ایمان دیا کھن اتھلائے جو سواد زیادہ آئے گا نبی سامنے کھلار کے فرمائے دن ایوہاں ناس لوگو یہ امام المنتقی ہے یہ امام المنتقین ہے یہ امام المبین ہے لوگو علی سے پھٹک نہ جانا لوگو علی سے پھٹک نہ جانا جیڑا بندہ موٹر وے تو پھٹک جائے وہ پھٹک نہیں ہوں وہ تو پھٹک کسی گھرگا سے جانا سکتا یہ پھٹکے گا نہیں تو پھٹک آئے گا میں پورے تسلیل رکھا رہا ہوں جنہاں موٹر بھی ائی درو ہوں تھا پھٹک جائے وہ پھٹرار نہیں ہوں تھا میرے دعوی آتھا قرآن دینا جنہاں علی تو پھٹک جائے وہ دین تک نہیں ہوں میرے مولا تو پھٹکیں آ دین تک نہیں ہوں تھا حمدن علی سے پھٹک نہ جانا ان سے بزار نہ ہو جانا پہلے جنہاں جتے حق کا کھانے میرے مصطفیٰ مولا ارشان حرما دینا اور لوگوں اس کی بدایت کا انکار نہ کرنا کیونکہ اس کی بدایت ہی حق ہے اس کی بدایت ہی حق ہے اور وہی تمہیں حق کی طرف بدایت کرے گی ایک موقع ہو گیا یہ میں ترہ چار موقع پر ایک جگہ پہنچ کے فرمائیں یہ زیادہ ہور بھی کمال ہے سامنے کھڑا کر کے میرے مولا دے موڑے دے ہاتھ رکھ کے چہرہ مبارک میں سامنے کر کے تو ایسا تھا اشارہ کرے گا جنہی نبی نگر کی تھی یہ گھر چھوٹی نہ سمجھا جملہ چھوٹا ہو رہ گا گھر پڑی بیٹی ہے میرے مولا فرمائیں لوگوں آگاہ ہو جاؤں کہ اللہ نے جس کا مجھے حقم کیا تھا میں نے وہ پیغام پہنچا دیا اب میں اللہ سے سرخ روح ہو گیا ہوں میں نے وہ تبلیغ کرتی ہے جو عردہ نے مجھے کی ہے جو حکم دیا ہے جلے چھوٹا میں پڑھ رہے ہیں آنکھوں سننا فرمایا دیکھ رہے ہو مجملیاں کے ہم دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے رسول خدا فرماتے ہیں آپ عردہ کوا رہنا میں نے حق واضح کر دی میں نے حق واضح کر دیا ہے کئیان بندے واضح نظر نہیں ہوں جو جی نہیں واضح نظر اندھے اتھاں تو اندھا جن دیئے چھتا موٹیاں اتر دے نہیں واضح نظر اندھا وہ آئی سپیشت رو جا کے اندھا چنا تو اندھا تو اندھا نظر اندھا اندھا پلیشے پھیر کر آنکھے فیلن ہاندھا ایک راب سپائی جاؤ ایک چارہ مکجد واضح شانہ نظر اندھا لگ بہنیاں چیڑے چیڑے بندے نوں حق نظر نہیں آ رہے ہیں اپریشن سے کرن گے آگے مہدی مہبانی حق نظر نہیں آ رہے ہیں اپریشن ہو رہے گا جتو سکار مہدی آنگے اور فیلن ہانو میرے مشہور اندھا ودایت درام شروع کرنے ہاتھ واضح ہو جائی دو موقع میرے مہدی تیسرا موقع ایتھے ہاتھ رکھ کے تو پہ ایک دھا تک اینج بڑھائے تو مصطفیٰ فرمارا خطبہ قدید میں شامل ہو میرے نا جی جی میرے مہدی نبی فرماد نے خدایا خدایا اسے دوست رکھ جو اسے دوست اسے دشمن رکھ جو اسے دشمن رکھ جو میرے مہدی پھر فرماد ہے نبی پاک پنپتہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ اتنے حلیم طبیعت اتنی کمال تی رحمت والی طبیعت گڑے لوگاں گڑے نے کہ دعا دیتی ہے لوگاں پتھر مارے نے تو فرمایے نام توفیق دے سمجھا نبی اتنے حلیم طبیعت لیکن میرے مولاد مام رسکی فرمایا مولاد ہاتھ رکھ کہ فرماد الہی جو اس کی بلائت کو نہ مانے اس پہ دعنت کار جو اس کی بلائت کو نہ مانے اس پہ دعنت کار اور پھر فرماد نے اللہ تُو نے کہا ہے لہ تُو نے کہا ہے لہ کہ مقصوبِ انہیم ان کی راہ پہ نہ چلو جن پر میرا غزم نازل ہوا اللہ تُو غزم اسی پہ نازل کھا جو اسے حق نہیں مانتو چوتھا مکام پڑھنے چوتھا مکام پڑھنے چوتھے مکام پڑھنے چوتھے مکام پڑھنے میرے مولا فرمادے لوگو یاد رکھو صرف تردف سے میرے مولا استعمال کیتا ہے ترہے رائے صرف آندھنے پھر صرف صرف آندھنے پھر صرف دس بندے کھڑے اور دوسی کسے لوگو صرف تُو جو گئی در دوچھے آندھنے جا بھائی صرف دینوں بڑھائی آنے صرف ہن صرف سمجھو حضرت مشکل پشار سامنے کھڑا کر کے مولا فرمادے علی کا دشمن صرف شکی ہے کیا بہنے علی کا دشمن صرف شکی ہے علی کا دوست صرف تکی ہے اور اس کو ماننے وعدہ صرف مومن ہے اور ایج جنہی میں آیت پڑھی رہا بطواس بلحق بطواس بس نبی فرماتے لوگوں تمہیں سورہ اثر پڑھی لوگوں نے کہا ہاں کن کا سکر ہوا ہے کہ وہ حق کی نصیحت کرتے ہیں اور پھر صبر کی نصیحت کرتے ہیں لوگوں نے پوچھا یہ سلطہ اس سورت میں صرف لوگوں کا ذکر ہے جو میرے بھائی کو حق مانتے ہیں یہ اہل سنت نے شیعہ دی کتاب سی شیعہ آلم دین نے انہ ترجمہ کی تا ہم میرا خیال ہے کہ اہل سنت آلم دین نے اہل سنت دی کتاب اہل سنت آلم دین تر ترجمہ انہ جنہ لفظ لشے نے ذرا اہل کبول کر لے ہوں ایتھ کر کہ میں آکھ کئی پر یل نہ ہوں کہ دونے مٹھے رہنا آکھ کھائیے تو سواغ اے شیعہ تکہ پہلے سنو میں مولا محاق صحابت کر رہ جانا شیعہ کتب ترجمہ تو سن کتاب سنو خطب غدیر جنو ساڑھے واسد کر لیکن دوست ایرز اس کتاب دن آئیں خسائل اس علی رضی اللہ آن جو لگیا جی میں ایمان داری نہ پڑھ دیتا لیکن میں اس واسد خوف پڑھ مجھ نہیں کہ خسائل اس علی رضی اللہ آن ہو ایک خصوصیت رضی اللہ آن ہو ایک ترجمہ کی تک کاری سو روی فیض صاحب نے ایمان ملسائی تھی کتاب ترجمہ نہ کی ت حضرت علی خصوصیت تو نہ دیکھئی او میں پہلے سنا دیں تا کہ پتہ نہ رضی رضی پریشان ہو لگا حضرت علی مطلب دیکھ دیں مولا علی رضی اللہ آن ہو کعب میں تشریف لائے مولا علی رضی اللہ آن ہو کعب میں تشریف لائے یہ حضرت علی کی خصوصیت ہے سادی عقید مولا علی سلام اور صلی اللہ میں جنہ درود لیت سلام لیکن ایک لطف ان حضرت علی خصوصیت دیکھ 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 حضرت علی رضی لیک کی ایک لیکن ثابت کر لیتی کہ حضرت علی مولا حضی اللہ ہو کعب میں آئے اور کوئی دوسرا نہیں آیا اگر مطلب بچوں بھی من گئے سارے رضی اللہ بھی اگر جنہ اگر اگر حضرت 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 شک کرتے لیں کہ شاید یہ شیعہ اور حضرت حضرت کعبہ میں علی کو لاکر علی کی فضیلت کو گھن دیں وہ سن دیں کہ علی کعبہ میں نہ بھی آتے تو علی کو فرق نہ پڑ تو جو نہیں فرمائی پوری کعبہ علی کعبہ میں نہ بھی آتے تو علی کو کوئی فرق نہ نہ پڑتا میں پڑے لکھے دوستہ دکھر کر نہ کہ علی سلیس کر کے بچے خود سنا دے جی وہ فرمائی اس لیے اس لیے کہ زمان و مقام اہل بیعت کے لیے باعث حضرت نہیں چیرے کافی پڑے لکھے 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 چیرے بیعت کافی پڑے لکھے لکھے یہ فدیلت کا باعث نہیں اہل بیعت زمان و مقام یہ فدیلت کا باعث ہے سلیس کر دیں مجھے بھی سمجھ جائیں اور برماد علی کو فخر نہیں کہ میں کعبہ میں آیا ہوں کعبے کو فخر ہے کہ مجھ میں علی آیا ہوں میرے بہنی شکریہ شکریہ عزیز آنے گنامی قدر یہ چار چیز آنے حضرت علی گا سلیخشن بتواس ہو پہ سب یہ میں گفت آیا ہے حضرت علی ترجمہ کیتا ہے انہیں کتاب میں پیچی اس واسطے کے بنیا سیدھی ہوں دیں گئنیا انہیں بکھ یا گو سا کیا حضرت تلیدی شان ایج بیان کر دا انہیں کہ ہاں اس آنے ترجمہ پیتا خصائص سے عریدا اس بندے کو پیجی آجائے میری ملاقات نہیں ہوئی لیکن انہیں کتاب پیجی میں شکریہ آدھا کر گفت کوئی بندہ آکے تو نہیں دین دا لیکن گفت ایسا ہے کہ پچھ آنا چاہی دائیں میں چار جنہیں بہت سے ہوئی اکی اکشار فرماتے کہ مولا علی رسی اللہ فیض شب گھر گیا اونا رسی اللہ بہت سے کوئی مولا علی رسی اللہ رہ لیکن او فرمات ہے مشکلات کا شکار کیوں وہ فرمات نے خلافہ آو بھی گزرے ہیں لیکن جو علی کے مشکلات پیدا کی گئے وہ صرف علی کے لیے کیوں بھائی 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 وہ صرف حضرت علی کے لیے کیوں اور جو مسائب حضرت علی کے لیے آئے درپیش وہ حضرت علی کے لیے کیوں جب کہ خلافہ تو سابع نہیں کی تھی مولا علی علی کے لیے مشکلات کیوں مسئبت صرف حیدر کے لیے کیوں مخالفت حضرت علی کی کیوں پہلا جمعہ لے کے کمار کی تھی پہلی بات تو یہ ہے جس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اس کے حاصل بر جاتے سبحان اللہ جس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اس کے حاصل بڑھ جاتے ہیں یہ دنیا تھی بھی گل ہے 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 جلہ ملنہ بوسکی تھی کمیز ٹانگ کے ساؤ جان دا ہے وہ ساؤ جان نام تا تر کر ساری رات سو میں کے بوسکی کتھ ہو لی دا وہ دی نید حرام دی حاصل تھی جب آپ کا کوئی حاصل کرے سمجھ لو کہ آپ کا کوئی مرتبہ ہے بوسکی تو سارجند ہے کہ بوسکی کتھ باندھ ہے میں سوچ نا جن دیکھ کپڑے ہی ہرش تو ہوں دے سار ہوں تو میں نہیں سار دی آگ جس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ سے دی زیادہ ہوتے ہیں اور اگر جل کمال ہے بہت کمال فرماتے اور حضرت علی تو وہ تھے کہ حضور کی زندگی میں بھی ان کے حاصل موجود تھے حضور کی زندگی میں بھی ان کے حاصل موجود تھے حضرت علی کے سامنے مشکلات اس لیے زیادہ تھے کہ ان کے حاصل زیادہ تھے ایک دوچی شکر دوچی جگہ فرماتے کہ کسی قوم کا لیڈر جب قانون کے مطابق چلتا ہو اور لوگوں کو بھی قانون کے مطابق چلوانا چاہتا ہو تو اس کی مشکلات بڑھ جاتے تو زیادہ سوچی ہمتی نا کہ کسی اور کے لئے مشکلات کی نہیں تو خیر زیادہ لطفہ ہوں گا فرماتے جب کسی قوم کا لیڈر خود بھی عمل قانون میں کرتا ہو اور لوگوں کو بھی قانون میں رکھتا ہو اس کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں تو جیڑے آپ سارے پراما دیکھ جو پرسے ہو جیڑے کرپشن کر رہنے انہیں کو چی نہیں سکتے اندرے بھائی جی پیدا آپ پڑا سام کر پھر سانوں میں پوچھ اندردے کہ ایک خاندان کرپشن تو پا آئے آئے انہوں نے نصب جیسا نصب کی سدھا نہیں انہوں نے حسو جیسا حسو کی سدھا نہیں انہوں نے باپ جیسا باپ کی سدھا نہیں انہوں نے ماں جیسی باپ کی سدھا ہی ہے شکریہ میرے میرے بنو تیسری گھنو بڑی عجیب لکھ دنے او میں نا نہیں لینے کسے بیکھڑا ہویا تو نفر بیکھڑا نہ کتاب اس بیسے دکھے کتاب اسی دکھے لیکن میں اتھے کوئی بھوڑ جملہ شخصیات آگنا ہوگا اشخاص آگنا ہوگا جملہ جنہ ساتھ سن رہے فرمانتن حضرت علی کے لئے مشکلات کیوں پڑی فرمانتن جو لوگ نکاہ نبوت میں ناپسند ناپسند دیدہ تھے اور نبی نے مدینے سے نکال دیا تھا جب ایسے لوگ جو نگاہ نبوت میں ناپسند دیدہ ہوں واپس مدینے آئیں گے تو مشکلات و علی ہی کے لئے ہوں گی چاہتا جو ناپسند قریب کر رہے وہ فرمانتن کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث سے دیل بھی نے کس قدر صاف لکھا ہے کہ یہی دلیل اہل سنت ہے یہی دلیل بہت شکریہ یہی دلیل اہل سنت ہے اہل سنت ہونے کی دلیل کیا ہے کدی سنوں گے یاد رکھنا کتاب دلائے خصائص علی کاری زہرہ مصدیق ملکل موجود فون سفید میں پرینٹ کٹ کر سکھنا وہ فرمانتن اہل سنت رونے کی ایک دلیل ہے وہ کیا نبی نے فرمایا تھا کہ میں نسود قرآن کی تکمیل میں جنگ کی ہیں اور تفصیل قرآن میں جنگ کرے کہ فرمایا نے اس حدیث کے تہر شاہ عبدالعزیز محطت سے دل بھی کہی فیصدہ ہے کہ اہل سنت اسے کہتے ہیں جو علی کے مقابلے میں آئے اسے قردت سمجھو سمجھو کیوں وہ برماتن علی جہاں بھی لڑے حاق پہ علی ہوتا ہے جہاں میں علی لڑتے ہیں حاق پہ علی ہوتا ہے اے اہل سنت اے شیعہ دی کتاب ترمیان چے قرآن اے مفسر شیعہ دے اے مفسر اہل سنت تے اے قرآن میں سوچ سب بندے سمجھ دیں اجر ملنگ اے ارپر دیں ملنگ تا ملنگ تے کرآن میں دیں جو حق پڑے نی اے سنی تے سالے راڑکے جری تے سانو تے خورے ملنگ تاد بہتا صرف اے خورے کون تس گیا آد حق دی صرف دی سنی کوئی الہامی قوت ہے کیا بات ہے مصیبت آئی گی کیونکہ رسول دین دی گھران کروں کے مصیبت آئیگی کیونکہ دین حق کے تبوہائے 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 تباہائے بنایت اختیار کو کہتے ہیں بنایت ذمہ داری کو کہتے ہیں مکمل اختیار ہوتا وہ ولی ہوتا ہے بہت شکریہ مکمل ذمہ دار ہوتا وہ ولی ہوتا ہے حیدر کھلار کے ہاتھ ٹھٹھ ہار اختیار لوگوں کے سامنے کھلار بھی ایک دیر تو پہلے تھے بھی مختار نے اے آن میں نور تھے مختار نے لیکن جب میں گفیر تھے من کھن تو مولا کہہ کے میرے پیغمبر نے دسیا جس جس پر میرا اختیار ہے اس اس پر علی مختار ہے جس طرح میری رسالت واجب ہے اے درگلائم واجب ہے میرے عزیز و اختیار حیدر مدے کے کہے کہ آپ مختار بھی ہیں آپ با اختیار بھی ہیں اور آپ ذمہ دار بھی ہیں توحید تو لے کے قیامت تک دی ذمہ داری لے کے محافظ کرنے میں دے ولی دا نام ہے علی ولی دا مطلب ہے مصیبتہ آونیہ ساں نا مصیبتہ آونیہ ساں امیر المومنین نے اس ذمہ داری تو اس طرح مطلب آیا کہ اکی رمضان میں اولاد میں کچھا کر کے امیر المومنین نے فرمایا جانتے ہو میری پاکیزہ اولاد کہ میں اس پورے دیر کا ذمہ دار ہوں حضرت امام حسین علیہ السلام بھی ولیے مطلب نے تبی بھی زیند صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ولیت والوزمان ایسی خمون جس کے پاس بلایت کا آلہ در جہا ہو عزمان عزم سے عزمان سب سے بڑی ولی کیا حضرت امی بھی زیند اور دوسرے رقمیں امینت اللہ اللہ کی امانتوں کی حفاظ کرنے والی یہ دو بین بناوں میں سمڑیں حیدر کرار اس دنیا فالی تو نقصد اور لگے ایک ہے ولی دوسری ہے ولیت والوزمان باستیار باپ کی باستیار اولاد میں ذمہ دار باپ کی ذمہ دار اولاد میں باپ کو کہا بابا پریشان ہو کے نہ جانا جہاں جہاں تک تو ذمہ دار تھا تیرا بیٹا بھی ذمہ دار ہے میری بیٹی بھی ذمہ دار ایک کر بنا دو شکریہ کے بھائی بہن بھائی ذمہ دار ہی لے کے کر بنا آئے ہیں کوئی حادثہ نہیں اگر جزید نے پروگرام نہ اس دین تی تواہی نہ سوچے تئینا پروگرام نہ ہی تی محافظت نہ سوچے بہت سوئی ہے اگر جزید منصوبہ بندی کرتا ہے اس دین حق دیکھنا تو شبیر بھی مدینہ تو منصوبہ بندی نہ نکلے خدا دی قسم میدان مباحلہ لیچے دوبے بیٹے زہرادے نبی خود اٹھائے بولو جی اللہ انہوں کا سسول حق کا کھے یہ حق کا کسہ ہے دوبے بیٹے تجیدنو نبی مگے یعنی بیعت اللہ جو نکلے نے تیرا رجب نو او درنی علی نو خود اٹھائے یہ جب وہ کوئی فاتیمہ نبی لار نکل دی او دے بیٹے نبی خود اٹھائے مباحلہ لیچے بیٹے بھی خود اٹھائے اور میرے استاز مطالب میں پرانے بندے جانتے ہیں سابر نکلی صاحب کی بلا انہوں نے لکھ جملہ یاد آگیا خدا سا او سونا فرمانتے ہیں چھوٹے بچے ماں کے پاس ہوتے ہیں بڑے باپ کے پاس ہوتے ہیں مباحلہ میں چھوٹا بھی نبی کے پاس ہے بڑا بھی نبی کے پاس ہے کیوں نہیں ماں باپ کو دیئے کتنی لطیف اور تلیل نرگر کرتے ہیں فرمانتے ہیں اگر ماں باپ اٹھا دیتے ہیں تو آج لوگ کہتے ہیں کہ جب ماں گھر سے نکلی تھی تو چھوٹے نے زد کی ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور جب باپ نکلا تھا تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے نے زد کی ہوگی کہ بابا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں نبی نے دونوں خود اٹھا کے بتایا یہ زد کر کے دیائے مباہلے کی ضرورت کو حسین مباہلے کی ضرورت کو حسن کہتے ہیں اس طریقے نارکبلہ دو ہستیاں مدار کربلا اچھے معاف کرنا بالکل بھی کسے مجبوری نام نہیں آئے تو نے دو بہن بھائی جلے ذمہ دار نے دین دے بچاندے اے دو بہن بھائیاں نوڑے کے کربلا آئے نے ایک محاذ کربلا دوسرا محاذ شام ایک دے ذمہ دار شبیر دوسرے دے ذمہ دار شبیر دے ہمشیر انہ دو ہدھیاں فوجہ علاق نے زہرہ دے چند دی فوجہ جہاں علی اکبر ہے بی بی دی فوجہ جہاں فاطمہ کو برا ہے اس فوجہ جہاں حضرت عباس نے ادھر جناب رکیہ صلی اللہ علیہ حالہ نے تو اسی غور فرماؤں ادھر حبیب ابن مظاہر ہے ادھر حضرت فرزہ نے مستورہ والی فوج بی بی باپ کو مردہ والی فوج حضرت امام حسین کو جو میں بہن بھائی ٹیلے کر کے نکلے کہ کس کس حشائے کی ضرورت پڑے گی یزیدیت کے خیرہ ہاں ایک سپاہی ہے حسین کی فوج میں ایک سپاہیہ ہے بی بی کی فوج میں خدا دی عظمت دی قسم کبلا میرے نزدی رباب دی اولاد دربنا لیچے بغیر منصوبہ بندی دھلے لیائی دربنا کو اسگر کی ضرورت تھی شام کو سگینا کی ضرورت قدی نہ سوچنا ماں آئی سی آئے آئے بھائی کیا بات ہے ماں آئی سی جتے بیٹی بینار آگئی بیٹا بینار آگیا جتے حضرت سگرہ رہے ساتھ جتے حضرت عمر برین سلام علیہ وآلہ موجود ساتھ اگر چھوٹے بچے دی ماں مدینے بھی رہ جانتے ہیں بھائی حضرت رباب سلام علیہ وآلہ کہہ سکتے سنہ امام کہ تیرے چھوٹی اولاد ہے تو مدینے ٹک جا حضرت محمد حنفیہ دی موجود ہی حضرت عمر برین دی موجود ہی تو نو بطول دی اگر مدینے رہ جانتے ہیں نہیں خدا دی قسم اسگر بھی ضرورت ہے کربلا کی حائی 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 حبا صد کہ جاؤں گا اور پیپی سکینہ بھی ضرورت ہے شہاب کی میرے مہترم سامین نے تُوہ پہن براوان تاریخ در رخبر کے رکھ دیتا اے دو پہن بھائی نے جنہ تاریخ کربلا حقیقتن زندہ رکھے تاریخ کربلا کو یزید کھا جاتا اگر یہ رباب کی اولاد دار نہیں یہ یزید کی کوشش تھی کہ میڈیا تو اتنا تیز تھا نہیں یزید کی کوشش تھی کہ میں کربلا کے ظلم کو جنگ کہہ دوں اور شام میں آنے والوں کیسیوں کو دکھا کے ان کو بالی کہہ دوں جن دو حسنیوں نے کربلا اور شام کو اصلی تاریخ دی وہ ہے ابھی یہ سگر و سکینہ اس لیے یزید چاہتا تھا کہ میں اس ظلم کو جنگ ثابت کروں اصلر کے قدے ہوئے سام نے لوگوں کو خبر دی ہر بندہ اور ہر بی بی چھاک پہ کھڑی ہو کے پتھر مارنے سے پہلے سوچ گئی یہ جانگ نئی ظلم ہوا ہے کربلا کو ظلم منوانے والے کا نام علیہ سگر ہے اور جہاں دو انتے صرف باغی میں گزر دے وہ دو قیدیاں وچھ بی بی سکینہ موجود سا ہر مزدور کٹھے تھے کھڑوڑوڑی کیویں مزدور پہ آنا یہ عورتہ چھتا تھے کھڑو کے ہم کے ساتھ اگر باغی نے تو چھوٹی بی بی دے نہیں میں نے دل کر دیا ہے اس مجل سے پاک دے ہمارے نے ایک جملہ بی بی دے بیٹے نہ کہہ دیا ایک جملہ بی بی سکینہ دے اب آز روزی تاکہ حق واضح ہو جائے کہ نہ کمیں حق نہ بچائے حضرت علیہ السلام واسطے ایک جملہ عرض کرنا ہاں ہاں لوگ اندھر نے شیعہ دزا کر مضمون بنان دے کوئی اندھر تیر گلچ لگے کوئی اندھر آل ازنو بیر ازن کانتے لگے کوئی اندھر سینے تے لگے کوئی مضمون نگاری نہیں جنہوں یقین نہ آوے او چھے مندہ بچہ لے کے ایک وری غور نڑ بیکھے کہ کان تو گلق نہیں دور جی کے مندہ اکھانے مجھوڑ رہے ہیں تو صرف چھے مندہ بچہ کسے بیٹی کو لے کے گاور نڑ بے تے نام کے میرے کان کو گڑا کینے دورے تے گڑے کو سینہ کینے دورے تو ہم نوکہ والا تیر ہو رہے ہیں اگر بلکل اینی اینی میں بیٹھ ہوئے تھے اینی جگہ تکے بنتی ہے جہاں نہ دیکھیں گا تے ترہوے موقع نگیاں نہیں سامتوں کو اچھلی ایتھے لگیے درمیان باری گلچ لگیے ترڑی سینہ مبارک جلگیے جن میں نے میرے مانا پاپ الحوائے ستیر میں چپروچ گئے سہرہ لے نام لے کھپے ہاتھ نام بیتے پھڑے ہیں ستیہ حاج تیر چپا کے برمادر ہونے راضی ہے اللہ فرمائے شپیر جلدی کار ہورا نکرانے بھول گا منائے گادیاں تو سبیجے چھوٹ گئی ہے شپیر تیر چاہت پا کے برمادر اللہ ہوا کمار چملہ آنکھا جے معاف کرو تھے دیل دکھے میں سارے ہوں تھے قدیدہ روحو جی دعا کر سکنا میرے پڑھنے کے دوستوں میں کیونہ ہے چملہ پڑھے آنکھتا لیچوں کہ جب شپیر مولا نے اس تیر کو واپس کھینچا تیر اتنا پڑا تھا اور گلہ اتنا چھوٹا تھا کہ تیر کے نکلنے کے بعد یہ جسم جو تھاڑ کہتے ہیں یہ سار کے ساتھ تھوڑے کوشت سے چھوڑا ہوئی صدقے جامعہ پھر سنے پھر سنے یعنی زیادہ تیر کا نکلنہ کھا گئے تھوڑے جے اے نال ساتھ مبارک جسم نالسی شپیر میں ایسا ہتھ دے ایسا ہتھیلی بچے سار رکھے ایسا بازو تے شہدادے میں رکھے اتے آباد آدامن رکھے خیمے رباب دے قریب آکے قدیعہ کے جنگلے قدی پچھے ہونے میں آباد رہو دس محرموں آباد کرنے والے دوستو آگے جانا پچھے ہونے میرے مولا دی یوں سندھتے جیدی سارا سال دوار قبول نہیں اندی دس محرموں ڈیگر ہوئے لے رباب نے بیٹھے نزیل جنگلے سات دواری اکیلے آئے سات دواری پچھے جائے آگے دنو ان یہ سکر دی مظلومی دوستو میری دعا قبول مولا واپس نہیں آئے حضرت افیضہ نے فرمایا کئی واری آئے گے کئی واری واپس گئے اسگر شہید ہو گئے بی بی فرمایا کہ میں یقین ہی اممہ فرمایا میرے مولا دی تاڑی رنگین ہے فرما دینے ان مولا قریب آنگیتے میں نتسنا جدو شبیخ حمد قریب آرے بی بی نے اشارہ کی تفیدہ مو آگئے نے کناتے اندر حمدے کپڑے نال مور لکھ بی بی فرما دی اندر آجاؤ میں حاجرہ نہیں ہوں میرے مولا اندر آئے بی بی فرما دی بحاؤ علیہ سکر میرے مولا فرما دینے ماں آسگر دی آسگر مویک کیوں گے فرمایا میں راتی پریشان سا ہوں نہیں مولا فرما دینے راتی کیوں پریشان سا ہوں فرمایا جو لیلہ اکبر نتیار کرتے سا ہوں شہزادی اونو محمد نتیار کرتے سا ہوں کاسم دی ماں کاسم نتیار کرتے سا ہوں او دو میں پریشان سا ہوں کہ کربلا دس بارہ سار بات ہوتی ہے میرا پیدر نا جندہ میرا کوڑھے دیکھ جبیں جاندہ جاندہ تو ساکھ کمال کی تیئے میں نوکونا ماما مجھ کھارا کرتے حیرت ہے جنہ حق دی خاطر قربانی حضرتیت مولا فرما دینے ضرور بیکھیں گی تو رباب تیرے حوصلے تو صدقے ایٹھے دو جھولے نے رباب تیرے گیٹے باستے ہو سکتا میں تیش ہٹ دیا اور بی بی پاک دے پھر کدھی پڑھنا میرے مولا نے فرمایا تیار ہو ازادارو بیٹے دا مو بے کھن ماں آنگی ہوئے لوگ کی ماں دے پہنچن تو پیلا زخماتے پھن پا شڑ دے کفن دا کپڑا رکھ دے اگر ایٹھے کوئی زخم ہوئے تو اٹھے کفن کر شڑ دے بی بی رباب نوں سہارا دے بی بی کوئی نہیں سی بی بی خود آگے آئے میرے مولا نہیں علیہ السلام دے چہرے کو اجرے بلے کپڑا ہٹائے آئی تھے ذرا جگر سمانا مقتل تھا جملہ بڑے پرانے ازادارو دا لگ گیا ذرا جملہ ایسا ہے میرے آگ بھی میں کلی خوشکہ کھانا باڑی نہیں سکتا ہے یقین کرو پہلی باری میں کتاب پڑی سی نہ کودے بچوں گری آپ کو کلیا بیٹھے ہیں خوشکنے سی رئی فرماتے ہیں جب مولا نے کپڑا ہٹایا تو علیہ السگر کا تھوڑا سا موں کھولا ہوئی اور زبان تھوڑی سی لبان کھولی مجھے لان میرے مولا نے پڑھانی ممگڑ واسطہ زبان کھولی اور زبان تھوڑی جہی میرے مولا لی لبانتے سی تو شہید ہو جو کہ ساں منظر رکھنا ہے بی 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 بیٹے دچی رہے ہیں امام ہسان بے خرال رباب جی تسطفہ زیدنہ کھولی خوشکنی میرے مولا ہاتھتے علیہ السگر مال بے خرال رو میرے مولا بے خرال رباب جی ہاتھیں میں پڑھ کے آران ہو گیا رباب سے پہلے حسین لوب تو ساگارڈ فرمائے جنہوں بی بی نے چہرہ میں کھڑا ہوں لفظیں بی بی ربان سے پہلے حسین رو پڑے جنہوں میرے موڑا روائے رہنا ہوں تب بی بی ربان کی چیخ نکل گئی بی بی برمانی ہے ہاں میری قسم ہے آجات امام مسائل فرمانی نے دو دائی پتر شہید ہو گئی بی بی برمانی ہے تیوری عزت کی قسم ابھی میں پیٹے کو نہیں ہوئی آواز ہوں گی ربان تیری چیخ بلند کیوں ہوئی یہ چھولا کر بھی ہے بی بی برمانی ہے ابھی میں پیٹے کو نہیں روئی اس کو پوری زندگی دھوپے بیٹھ کر رو ہوں گی مجھے یہ درد کھا گیا ہے کہ میرے پیٹے کی وجہ سے محمد کا بیٹا رو رہا ہے مجھے یہ درد کھا گیا ہے کہ میرے پیٹے کی وجہ سے نسول کا بیٹا رو رہا ہے میرے موڑا فرمانی نے رباب کہوں نے میرے پیٹے کو پوچھ میں کیوں رویا ہوں تو ساعت دفعہ سوڑنا دمچھٹا لگا کیوں رویا ہوں بی بی فرما دیئے اکبر دیداش تو اپنی چاتر چھ رکھ کے لیون وانے سوڑنا دیا سلطانہ تیرے حسنے تے کائنات داتے رہیے آج توہید تو لائے کے انبیات پوری کائنات تیری حوصلے تو داتے رہیے تے مولا جڑے ہونکر بناڑھ روئے ہو اے میں تو انہوں سارا دن گنج نہیں بکھیا انہیں بچپن تو روئے ہو گنے چھوٹے تو روئے ہو تیر بڑا سی روئے ہو میرے مولا فرما دن نیر باپ میں حسینہ چھوٹا ہوئے تامی عوض ہے بڑا ہوئے وہی راہش پر بانے